میرے پاس دیکھیں آگئے ہمارے دو ساج اور کیسے تھکے ہوئے ہیں ایک یہ تلہا صاحب بھی آئے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں بات صاحب ویسے ان کا نام سلیم باتا تو سیما باتا بات ان کو کہتے ہیں کیونکہ اپنا ایک تخلص رکھا ہوا ہے انہوں نے یہ دیکھیں مولانا صاحب اس کے بعد گلمان بات صاحب ہے مرگی کے چودے سارے دیکھیں مرگی کے ساتھ ساتھ باگتے ہیں اور میں پیچھے پیچھے آ رہا تو یہ میرے پاس پاس لہا رہے ہیں مرگی بچوں کو لے کے سب کو دیکھیں کیسے جس سائٹ مرگی جاتی ہے اسی سائٹ سارے جا رہے ہیں الحمدللہ اور یہاں پہ دیکھیں پانی کا ڈپا ہم نے رکھا ہوا چھوٹا سا ایک تاکہ ہی اس میں اپنے آپ کو ڈپ نہ کر سکیں تو اس میں آکے سارے کے سارے جو پانی پینا شروع کر دیتے ہیں سارے دیکھیں ابھی ان کو ڈالتے دانے اور وہ بھی دکھاتے ہیں انشاءاللہ اور اس کے بعد جو ہم لوگ نے کل پچھلی ویڈیو میں جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ ہم لوگ نے اسلام علیکم ورس امیدہ سب لوگ خواہ رہا ہے حافظ ہوں گے تو ہر روز کی طرح آئی پھر میں نے ہو اپنے منیزو پر مجود ہوں جو اپ ڈیٹہ آپ لوگا وہ بھی دکھاتے ہیں کہ ہم لوگ نے کیا کیا ہے کل تو وہ بھی آپ لوگا دکھاتے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگ ایک چھوٹا سا نیا کام کریں گے آپ لوگو جیسے پتہ کہ ہمارے کبوتر رہے ہیں وہ انڈے ہوگی نہیں دیتے ہیں کبھی گر جاتے ہیں کبھی ٹوٹ جاتے ہیں کبھی گندے ہو جاتے ہیں تو ان کا ایک ستباب جو ہم لوگ کرنے لگے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ اپنے چوزے اور خرگوشوں کے جو اپ ڈیٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ دکھائیں گے اور چوزے جو ہمارے کس طریقے کے ہیں ہم لوگ ان کو باہر نکالیں گے آج انشاءاللہ پوچھتے کریں گے کہ اپنا چھوٹا گودام جو ہے وہاں میں ان کو چوزوں کو جو وہ لے کے جائیں گے اپنے منیزوں سے نکال کے چھوٹے گودام میں جو وہ لے کے جائیں گے وہاں پہ ان کو دوب میں جو وہ گمائے پھرائیں گے وہاں پہ ان کو فیڈ اگرہ کروائیں گے کس طرح کے خرگوشیں ہمارے یہاں پہ ماشاءاللہ زبردہ جی وہ دیکھیں سارے کے سارے کریٹوں گئرہ پڑے ہیں اور بچے جو ہم ادھر گھوم رہے ہیں کچھ جو یہ دیکھیں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی یہاں پہ ان کی کٹھیں صفائی اور باقی خرگوشیں وہ سارے ادھر کٹھے ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی یہ باہر نہیں نکل سکتے ہیں کیونکہ کیج جو ہم لوگ نے بڑا بنا دیا تو جدر مرضی یہ بھاگتے رہیں ایجائمنٹ کریں ادھر خوب موج مستی کریں بڑے مزد سے جانوہ رہیں گے یہ دیکھیں سب کے سابہ ادھر میری آواز سنکے تو ادھر آنا شروع ہو جاتے ہیں سو اب یہاں سے سوائی کرتے ہیں اور ان کو ڈالتے ہیں چارہ اس کے بعد باقی کی روٹین جو آپ کو دکھاتے ہیں اب دکھاتے ہیں آپ کو کبوتروں کی اپ ڈیٹ جو وہ دکھاتے ہیں انشاءاللہ بھالٹیوں کے اوپر جو وہ کبوتر یہ دیکھیں ایک وہ بیٹھا ہوا ہے ایک پیر جو ان کا کھمرے جو ان کا بیٹھا ہوا ہے ادھر اوپر باقی جو یہ دیکھیں پانی ویڈا پیرے ادھر توتے جو وہ الحمدللہ ادھر بیٹھے ہیں پانی جو ابھی ان کا چین کیا جائے گا دانے ابھی ان کے پاس ہیں دانے نہیں ڈالیں گے دانے شام کو ڈالیں گے انشاءاللہ اس کے بعد کبوتروں کے بارے میں دیکھا جائے تو ایک کبوتر اوپر انڈوں پر بیٹھے ہیں دو ادھر بیٹھے ہوئے لیکن ان کا بچہ جو ایک وہ یہ دیکھیں نیچے آکے بیٹھ گیا یہاں پر نیچے آیا ہوئے پتہ نہیں گر گیا یا انہوں نے نیچے گر آیا یا کیسے آیا یہ نیچے آیا دوسرا کبوتر جو وہ یہ بیٹھا ہوا ہے یہ بھی انڈوں پر جو لکے کبوتر کا جوڑا ہے وہ یہ بیٹھا ہوا ادھر اسی طرح یہ بیٹھے ہیں بچے ابھی انہوں نے بھی نہیں نکالے کسی نے بھی تو دوسرا جائے ایک جو یہ بیٹھا ہوا لیکن بچے اس نے بھی ابھی تک نہیں نکالے اس کبوتر کو اس بچے کو یہاں سے اٹھا کے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا بڑا ہو گیا یار زبردست یہ دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا یہ اس کو بھی ادھر اوپر بٹھاتے ہیں تاکہ اس کے پاس جا کے بیٹھیں یہ بھی کافی بڑا ہو چکا یار زبردست اسی طرح باقی کبوتر جاں وہ یہ بیٹھے ہوئے ادھر ان کو بھی ڈالتے ہیں دانے اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں باقی کی روٹین لیکن سب سے پہلے جو ہم لوگ مرگی کو جو وہ دانے ڈالیں گے کیونکہ اگر ادھر دانے ڈال دی ہیں ان کو کبوتروں کو تو مرگی جو وہ بچوں کے ساتھ ہی جو وہ ادھر آجے گی یہ دیکھیں سارے کے سارے چودے جو وہ مرگی کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں ان کو بھی جو ہے سب سے پہلے ان کو دانے ڈالتے ہیں باقی بعد میں دیکھتے ہیں کیونکہ اگر کبوتروں کو دانے ڈالیں گے تو یہ مرگی کے بچے جاؤں اور مرگی جو وہ ساتھ بھاگے گی اور کبوتروں کو جو وہ دانے نہیں کھانے دے گی ان کو مارے گی جیے سب سے پہلے جو وہ چودوں کو جو وہ دانے ڈالتے ہیں اس کے بعد باقی کبوتروں وغیرہ جو سب کو بات میں ڈالیں گے یہ دیکھیں سارے کے سارے جب وہ آکے دانا کھانا شروع ہو گئے چوزے مرگی بلاتی ہے تو سارے کے سارے آیا جاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے مسروف ہو گئے سو دیکھیں الحمدللہ سارے کے سارے چوزے جو ہیں صحیح الحمدللہ ایکٹیو اور زبردست چوزت ہے اور دانے بڑے مزے سے کھا رہے ہیں اور یہ والا وہ بچہ ہے تیتری کا جو ہم بتا رہے تھے یہ دیکھیں یہ والا جو ہے یہ تیتری کا بچہ الحمدللہ یہ بہت ایکٹیو ہے یار دیکھیں کس طرح بھاگ رہا ہے سپیڈ سے سو الحمدللہ یہ سارے کے سارے الحمدللہ بلکل ایکٹیو ہے صحیح ہیں اور دانے جو بڑے مزے سے اور سپیڈ سے جو وہ کھاتے جا رہے ہیں سو ابھی یہ دانے کھاتے رہیں گے ادھر ہم لوگ چل کے تو کبوتروں کو دانے ڈالتے ہیں کبوتروں کے پاس جو ہے وہ پانی ہے ابھی پڑا ہوا ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ اس کو انشاءاللہ چینج کریں گے کیونکہ ہر روز کی طرح ہم لوگ ان کا پانی وہ چینج کرتے ہیں کچھ کبوتر وہ اوپر بیٹھے ہوئے اور کھمرے بیٹھے ہیں ادھر اس کے علاوہ وہ دو کبوتر جا کے تین بیٹھے ہوئے اور کھمرہ ساتھ میں بیٹھا ہے ادھر ایک بچہ ان کو ڈالتے ہیں بھی دانے دانے جو وہ ہم لوگ ان کو صرف باجرہ ڈالیں گے جو بڑے والے مکی اور یہ وہ دانے تھے وہ ہم لوگ نے ڈال دی ان کو چوزوں کو اور اب مرگی کو وہ کھاتی رہے گی ان کو ڈال دیتے ہیں باجرہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ دیکھیں سارے آگئے انشاءاللہ وہ جو اوپر بیٹھے ہیں وہ بھی آئیں گے انشاءاللہ بھی نیچے سو اب یہ دیکھیں کھمرہ جو ہوئے کور آگیا کبوتر بھی آگیا ایک مادی جو ہے کھمرے کی وہ اوپر بیٹھی ہوئی بس تو اب یہ ادھر دانے وغیرہ یہ کھاتے رہیں گے الحمدللہ اب یہ دانے وغیرہ کھائیں گے اور اس کے بعد یہ بچوں کو فیڈ کرواتے ہیں تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ ابھی ان کو فیڈ کھانے دیں اتنی دیر میں ہم لوگ خرگوشوں کو چارہ ڈال کے آجاتے ہیں خرگوشوں کے لئے جو وہ چارہ میں لے کے آگیا تھا آتے ہوئے سب سے پہلے ہی تو چارہ جو آج میں کٹا ہوا نہیں لے کے آیا ہوں چارہ ثابت لے کے آگیا تو ابھی ان کو ڈالتے ہیں چارہ اس کے بعد باقی کی ان کی روٹین جو وہ دکھاتے ہیں انشاءاللہ چارہ جب وہ خرگوشوں کو ڈال دیا اب یہ دیکھیں اسی طرح پرانے کیج میں جو ہم لوگ چارہ ڈالتے تھے تو اسی طریقے سے ہم لوگ نے ان کو چارہ بھی ڈال دیا سارے کے سارے جو الحمدللہ بڑے آرام سے اور مزے سے جب وہ کھاتے جا رہے ہیں اب یہاں بھی ہمارے پاس کافی ساری کھلی جگہ ہے تو اب بڑے مزے سے جب وہ کھائیں گے سارے کے سارے کوئی بھی خرگوشی ایسا نہیں جو مسروف نہیں ہے سارے کے سارے مسروف ہیں بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں مزے سے سو دیکھیں ادھر الحمدلہ بہت پیارے لگ رہے ہیں یار یہاں پہ چارہ کھاتے ہوئے یہ آپ دیکھیں جیسے بالکل کسی کھیت میں جو وہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں اسی طریقے سے یہ کھا رہے ہیں یہ الحمدللہ بڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس میں چھوٹے بچے بھی ہیں یہ دیکھیں چھوٹے بچے بھی جو اس میں بیٹھ کے وہ چارہ کھاتے جا رہے ہیں الحمدللہ تو امید ہے کہ آپ انشاءاللہ یہ جو اندر کچھ زیارہ گروت کریں گے اور اپنے آپ کو جب وہ سروائیو کریں گے یعنی کہ ہیلتھی ہو جائیں گے تھوڑے سے ہوتا باقی ان کا پانی جو ہے ابھی دیکھوں کل کا جو ہم لوگ نے ڈالا تھا میڈیسن والا پانی وہ موجود ہے سو اس کو پھر چوین کرتے ہیں جبکہ آپ ان کے کیجز ورہ دیکھیں جو ہم لوگ نے ان کے ڈبے رکھے تھے وہ اس ترتیب سے رکھ دیئے ہم لوگ نے ہر ایک کے سامنے جو وہ چھوٹا سا ایک ہال چھوڑا تاکہ وہ اپنے آرام سے جو اس کے اندر جا سکیں یہ اس طرح بنا دیئے لیکن انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آج پھر جو ہم لوگ اور کریٹ لاکے تو اس کے سائیڈوں پر بھی جو وہ رکھیں گے انشاءاللہ تاکہ ان کے پاس کھلی جگہ ہو اگر کہیں پہ ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کریں تو وہ اپنے اپنے کریٹ میں جو وہ جا کے تو بیٹھ سکیں اس طرح جو ہم لوگ ان کو رکھیں گے اور زیادہ کر دیں گے تاکہ یہ آپس میں لڑے نہیں اور آرام سے جو وہ بیٹھ کے تو چارہ بھی کھائیں اور رہیں بھی تاکہ ان کی افضاشی نسل جو وہ زیادہ زیادہ بڑھے اس کے بعد چھوڑے دیکھیں ابھی تک وہ دانے جو وہ کھاتے جا رہے ہیں باقی جو وہ کچھ دانے کھا رہے ہیں کچھ جو وہ ادھر آکے تو پانی پینا شروع ہی تھے ہم لوگ نے چھوٹا ڈبا اس لیے رکھا تھا جیسے دیکھیں ابھی وہ اس میں سے ابھی ایک جو وہ اندر گھسا ہوا تھا تو باہر نکلا بھی وہ دیکھ کے اس لیے جو ہم لوگ نے ان کو چھوٹا ڈبا جو وہ رکھا تھا تاکہ آکے آرام سے پانی وہ پیتے رہیں اور آرام سے رہیں یہاں پہ اس کے بعد اگر بات کی جائے ہمارے کبوترو کی تو یہاں پہ ہمارے کبوترو میں ایک چھوٹا سا مجھے فال نظر آ رہا ہے تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ کہ آج ہم لوگ ان کے ساتھ اور کوئی چھوٹی سی جو وہ چینج کریں گے تاکہ ہمارے پیر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جلدی بنیں اور انڈے وغیرہ زیادہ دیں انشاءاللہ تو وہ بھی دکھائیں گے آپ کو کہ آج ہم لوگ ان کے ساتھ جو ایک اور ترتیب کریں گے تو وہ کیا کرتے ہیں کیونکہ یہاں اوپر بھی جو انہوں نے ابھی تاک جو انڈے نہیں دیئے اور اسی طرح نیچے جو وہ پیر بنتے تو ہیں لیکن انڈے جو دیتے ہیں کچھ جو انہوں نے انڈے دیئے اور کچھ جو انڈے ابھی نہیں دیئے ان کے لیے جو وہ چیزیں لے کے آئیں گے تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ ان کو دانے ڈالتے ہیں تو سارے کے سارے جو وہ جلدی جلدی کھانا شروع کرتے ہیں کتنی دفعہ میں دو تین دفعہ صبح سے میں دانے ان کو ڈال چکا ہوں تو پھر بھی جو وہ بھاگتے رہتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں لیکن ان کو دانے جو وہ بکھیر کے ڈالتا ہوں تاکہ یہ دور دور ہو کے تو پھر کھایا کریں نزدیک کٹھے نہ ہو جھرمڑ نہ بنے ان کا لیکن یہاں پہ دو چودے جو ہمارے وہ بیمار نظر آ رہے ہیں مجھے ایک تو یہ والا سامنے اور ایک یہ بیٹھا ہوا یہ والا جائے یہ سو رہا ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کو یہ دیکھیں ایک یہ والا چلو بھی دھوڑو اس کو میرے خلال میں مرگی کے پاس چھوڑ کے آتے ہیں شاید وہاں پہ دانے جا کے کھائے گا شاید لیکن یہ والا جو ہے یہ تھوڑا سا بیمار ہے اس کو کیا ہوا وہ دیکھنا پڑے گا اس کا کہ مسئلہ کیا ہے اس کو یہ دیکھیں سارے کے سارے کٹھے ہو گئے کتنا زیادہ باجرہ جو میں نے ڈالا تھا ان کو تو سارے کے سارے جو وہ کھا گئے ہیں بہت سپیڈ ہے یار ان کی صحیح اچھی بات ہے بھاگتے رہے ہیں اور کھاتے رہے ہیں تو ٹنشن نہیں ہے چودوں کو جو میں نے چھوٹے گودام میں ادھر لا کے چھوڑا ہے میں نے بولا چلو یہاں پہ تھوڑی دھوپ ہے تو دھوپ میں جانے یہ ادھر تھوڑا گھومیں پھریں گے دھوپ میں چھوڑا تھا تو دھوپ کی وجہ سے سارے کے سارے جو ادھر اندر بھاگ گئے یعنی کہ سائے میں جو وہ بھاگ گئے سارے کی دیکھیں پہلے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے سارے چودے تو مرگی نے بلایا ادھر تو سارے ادھر بھاگ گیا کیسے بھاگ رہے ہیں الحمدللہ کھولی جگہ میں اس طرح ان کو بڑا مزا آتا ہے گھومنے پھرنے کا یہ دیکھیں دیکھیں کچھ چودے جاؤں مرگی کے قریب ہیں کچھ جا اس طرح گرے ہوئے ہیں جیسے مر گئے ہیں یہ جبکہ یہ ادھر باگ باگ ہے نا تو تھک گئے ہیں یہ دیکھیں اب جو بڑے آرام سے جاؤں دیکھیں کس طرح ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب یہ چیک کریں یہ دیکھیں اس طرح گھوم رہے ہیں یہ سارے اب جو ہم لوگ چودوں کو لے کے آگے ادھر منی زو میں تو الحمدللہ اب یہاں پہ یہ دیکھیں پانی بھی پی رہے ہیں ادھر ہی کھڑے ہو کے اور فیڈ ڈالی تھی ان کو ہم لوگ نے تو فیڈ جو وہ فیڈ جو وہ دیکھیں کس طرح بخیر رہے ہیں کھاتے تو ہیں لیکن زیادہ جو وہ زیادہ کر رہے ہیں ان کے لئے جو وہ بڑا برتا لانا پڑے گا جس سے یہ فیڈ جو وہ آرام سے بیٹھ کے کھا سکیں جی ورسو ٹائم تقریبا مغرب کا ہو گیا اب کبوتروں کو اور توتے اور بٹیرے وغیرہ جو ان کو ڈالتے ہیں دانے اور یہ دیکھیں جیسے سارے کے سارے کبوتر جو وہ اپنے اپنے ڈپے میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کو ڈالتے ہیں فیڈ تو آج ایک انڈا جو اس نے کبوتروں اوپر سے گرا کے توڑ دی ہے اور اوپر والے بھی جو ہیں وہ اوپر بیٹھے بہت در آرام سے سو نیچے والے کو اب سب کو جو وہ ڈالتے ہیں دانا اور پھر اس کے بعد چلتے ہیں کرگوشی کے پاس ان کی بھی اپ ڈیٹ دکھاتے ہیں ابھی ڈال دیتے ہیں کبوتروں کو اور سب کو دانے انشاءاللہ آئیں گے سب ابھی آکے کھانا شروع کریں گے سوال الحمدللہ کبوتر وغیرہ بھی سارے آگے اور آکے دانا کھانا شروع کر دیا جبکہ توتے جو ان کے پاس دانا میں نے پہلے ڈال دیا تھا تو کبوتروں کو بھی جو وہ دانا ہم لوگ نے ڈال دیا اب یہ انشاءاللہ کھائیں گے یہاں سے دانا اور جا کے اپنے بچوں کو فیڈ کرواتے رہیں گے انشاءاللہ اب چلتے ہیں ہم لوگ کرگوشی کے پاس خرگوشی کی بات کی جائے تو خرگوش جو الحمدللہ سارے کے سارے جو الحمدللہ موج مستی کر رہے ہیں اور کچھ جو وہ چارہ کھا کے تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ جو وہ چارہ کھا رہے ہیں ادھر الحمدللہ تو پانی وغیرہ بھی ان کے پاس ہے چارہ بھی جو ہے اور سامنے دیکھیں آپ جیسے ان کے کریٹ رکھے تھے تو کریٹ بھی الحمدللہ بلکہ صحیح ہیں ہیٹے وغیرہ اسی طرح پڑھی ہوئے ہیں اور سارے کے سارے جو موج مستی کر رہے ہیں سو دیکھیں الحمدللہ کتنا زبردست قسم کا منظر جو وہ نظر آرہا ہے کیسا ویو ہے کہ سارے کے سارے خرگوش جو موج مستی سے کچھ کھا رہے ہیں کچھ بیٹھے ہوئے ہیں اور زبردست قسم کا محول جو وہ ان کا بنا ہوئے الحمدللہ دیکھیں کیسا پورا ایک نیچرل قسم کا جو محول ہوتا ہے وہ بنا ہوئے ان کو جو آپ کھلی جگہ مل گئی الحمدللہ اب یہ یہاں پہ بیٹھ کے موج مستی کریں گے انشاءاللہ اور اچھی امپرویمنٹ دیں گے ہمیں چودوں کی بات کی جائے تو مرگی جو آپ نے بچوں کو لے کے تو جدھر ہم لوگ انہیں خرگوش رکھے تھے اور نیچے مٹھی تھی وہاں پہ آکے تو بیٹھ گی کل بھی جو اسی طرح آکے ادھر بیٹھ گی تھی اور آئی پھر الحمدللہ بچے آپ نے جو لے کے تو ادھر آکے بیٹھ گی سو پانی بگرہ ہم نے ادھر ہی رکھ دیا ان کے پاس تاکہ اگر کسی کو پیاس لگے تو آکے پانی پی سکتا ہے یا ہم لوگ اگر صبح لیٹ آتے تو یہاں سے پانی تو کم از کم پیئیں گے اور فیڈ جائے دانے بگرہ جو آپ دوسری سائٹ پڑے ہوتے ہیں تو دانے جا کے وہاں پہ کھاتے رہیں گے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم لوگ ان کو باجرہ ڈار رہے ہیں اور ساتھ میں فیڈ ڈار رہے ہیں ان کو چوزوں کا جو فیڈ کا انتظام ہے وہ ہم لوگ نے اس طرح رکھا ہے ایک بالٹی پلاسٹک والی بالٹی کا ڈھکن لیا اس میں ہم لوگ نے زیرو نمبر جو فیڈ ہے وہ ڈال دی اور باجرہ بھی ساتھ میں مکس کر دیتے ہیں ہم لوگ اور اس جگہ پر رکھ دیتے ہیں تاکہ اگر ہم لوگ لیٹ بھی آئیں تو چھوٹے چوزیں وہ کم از کم آکے تو اپنا فیڈ یہ وہ کھا سکیں الحمدللہ یہ سب سے پہلے وہ بوسہ چاہیے تو بوسہ ہم لوگ لے کے آگے توڑے میں تو ابھی ان کو ان کے لیے بوسہ جو ہم لوگ اتھا چاہیے ہیں کم اتھا کے لے جائیں گے تو اتھا چاہیے ہیں یہ سارا بوسہ توڑا پھرہ جائیں اس طرح ابھی جو جتنے بھی پرندے ہمارے وہ یہاں سے بوسہ اٹھا کے لے جائیں گے اپنے کیجز میں وہاں پہ جا دوں وہ انڈے دے سرے گے کیونکہ جب تاکہ پرندے ہوں گاس یا بوسہ ہوں گیرہ نکے جائیں گے اتنی دے تک اپنا گوسلا نہیں بنا سکتے اگر گوسلا نہیں بنائیں گے تو انڈے جو خراب ہو جیتے اکثر یا گر جاتے گوسلا میں سے جیلے کہ جو کریٹر ہم لوگ نے رکھے وہ اس میں سے دیچے گر جاتے گے تو اس طرح ہم لوگ کریں گے سو آئی و آگا ہوں گا ہماری سچری ویڈیو کی طرح ہی آج کی ویڈیو بھی انشاءالہ پسند آئی جو گے اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو like اور share کیجئے گا اپنے دوستیں ہواب کے ساتھ اور جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں اپنے دوستیں میرے چینل پر سبسکرائب کریں اور بیڈا ایک کو پسندوں پر ایس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیوکر اور نوٹفکیشن آپ لوگوں کو جلدہ جلد پہنچے گئے جسی کے ساتھ رانہ شکر کو دیکھیں جیزا صدا خوش رہے ہیں بی امال اللہ سلام علیکم